اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مینگو کسٹڈ ٹریفل کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ گھر کی چیزوں سے یہ آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آم ہے تو آپ ابھی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اس کے اندر کریم بغیرہ بھی نہیں جائے گی اور بہت مزے کا بنے گا اس کے لیے یہ میں نے تین آم لیے ہیں یہ دو کو کیوبز میں کاٹ لوں گی یہ میں نے دھو لیے ہیں اور ایک کی پیوری بنا لوں گی یہ میں نے لیا ہے ونیلا کیک یہ ہومیٹ کیک ہے سب سے پہلے یہ میں نے دودھ لیا ایک ساؤس پین کے اندر یہ ڈیڑھ کلو دودھ ہے یہ چھے کپ دودھ ہے تھوڑا سا اس میں سے نکال کے اس کے اندر کسٹڈ پاورڈر مکس کر لوں گی اس کے اندر میں کسٹڈ ونیلا مکس کر رہی ہوں اگر آپ نے مینگو کسٹڈ ڈالنا ہے تو آپ مینگو کسٹڈ ڈال لیں یہ میں ونیلا ڈال رہی ہوں وہ مینگو کسٹڈ کا سٹرانگ سا فلیور ہوتا ہے یہ ونیلا کے اندر بناؤں گی یہ بہت مزے کا بنے گا آپ نے جو بھی لینا ہے وہ لے لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کان فلور سے بھی یہ اس طرح بنا سکتے ہیں یہ میں ڈیڑھ کلو میں بنا رہی ہوں یہ میں نے چھے ٹیبل سپون بھر کے اس کے اندر وہ کسٹڈ ڈال دیا ہے سکس ٹیبل سپون اب اسے مکس کر رہی ہوں یہ بہت زیادہ تھک بھی نہیں اسے بنانا اور نہ ہی بہت زیادہ وہ پتلا ہو اب میں نے ساوس پین کے اندر وہ دودھ جو ہے وہ چلے پہ رکھا ہے جیسے ہی اس میں وہ بال آئے گا اس کے اندر وہ ڈال دوں گی اب اس کے اندر ڈیڑھ کپ چینی ڈال رہی ہوں ون اڈ ہاف کپ اور جیسے یہ ابلے گا پھر اس کے اندر وہ مکس کیا ہوا کسٹڈ ڈال دوں گی یہ بہت سیمپل اور آسان ریسپی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا اگر آپ کے پاس آم ہے یہ ساری چیزیں گھر سے نکل آتی ہیں اب اس کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا ڈال کے یہ جو مکس کیا ہوا کسٹڈ ہے یہ ڈال لوں گی اور ساتھ ساتھ ہلاتی جاؤں گی تاکہ وہ اندر گھٹلیا نہ بنے اور اگر آپ کے پاس یہ تھک ہو جاتا ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ایڈ کر سکتے ہیں یا اگر بہت زیادہ وہ رن نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا کان فلور یا کسٹڈ مکس کر کے اور اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی تھکنس یہ اب جب آپ نے اس کے اندر وہ کسٹڈ ایڈ کرنا ہے تو آپ نے چولہ آہستہ کر لینا ہے تیز آنچ پہ نہیں کرنا اور اس طرح ہلاتے جانے تاکہ اس کے اندر وہ گھٹلیا نہ بنے یہ سمودھ سا بنے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اتنا تھک ہونا چاہیے بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ تھک ہوتا ہے اب چولہ میں نے باندھ کر دیا ہے اب اسے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لینا ہے اور اس کو لاتے جانے تھوڑی تھوڑی دیر بعد تاکہ وہ اس کے اوپر بلائی نہ آئے اب یہ ایک میں نے پہن لیا ہے ڈیش لیا ہے یہ اس کے اندر منگو پیوری بنائی ہے اور یہ منگو پیوری کے اندر تھوڑا سا دودھ مکس کیا اور دو کہ میں نے کیوبز کاٹ لیا ہے یہ کیک کے پہلے میں نے سلائس کیا ہے یہ اس کے اندر نیچے پھلا دوں گی یہ ہومیڈ کیک ہے یہ اگر آپ نے اس طرح گھر میں بنانا ہے تو میں اس کے لنک دے دوں گی ڈسکرپشن میں آپ اس طریقے سے بنا کے اس کو کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بزار سے لینا ہے تو اس طرح آپ کاٹ کے لے سکتے ہیں اگر آپ نے یہ بھی نہیں ڈالنا تو آپ بریڈ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس طرح نیچے پھلا کے یہ جو منگو پیوری اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ مکس کیا ہے وہ ڈال رہی ہوں اسے سوک کروں گی تھوڑا سا نیچے ڈال کے اب اس کے اندر نہ ہی تو کوئی کریم بغیرہ جائے گی کسٹڈی اتنا وہ میں نے سمودھ سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کو لگے جب آپ اس طرح تھنڈا کر لے آپ کو لگے کہ وہ زیادہ تھک ہو گیا تو آپ اس کو جگ میں ڈال کے تھوڑا سا دودھ رہ لیں اور بلینڈ کر لیں تاکہ سمودھ سا ہو جائے یا پھر آپ ہلاتے جائیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد تھنڈا کریں تو اس طرح بھی وہ سمودھ سا بن جاتا ہے وہ پھر وہ اس طرح تھک نہیں ہوتا نہ ہی اس کے اوپر بلائی آتی ہے اب نیچے میں نے وہ کیک پھلایا اس کے اوپر وہ اس کو سوک کیا اب اس کے اوپر کسٹڈ ڈال کے اب مینگو کیوب سیس کے اوپر ڈال رہی ہوں اب اس کے اندر آپ جو چاہیں ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آپ نٹس ڈالنا چاہیں وہ ڈالنے اگر آپ نے فروٹ کاکٹل بھی ڈالنا ہے وہ ڈال سکتے ہیں جیلی ڈالنے آپ وہ ڈال لیں میں نے بلکل سیمپل اور آسان طریقے سے بتایا تاکہ آپ گھر والی چیزوں سے ہی بنا سکیں اب یہ میں نے دو کیک کے پیس لیا اور ہاتھ سے کرش کر کے یہ اوپر ڈال رہی ہوں اگر آپ نے تیہ لگانی ہے دوبارہ تو آپ لگا سکتے ہیں یہ ہی آسان طریقے آپ یہ اس طرح ہاتھ سے مسل کے یہ تھوڑا سا اوپر ڈال دیں اب اس کے اوپر پھر کسٹڈ کی تیہ جائے گی میں دو اس طرح دو ڈیش بنا رہی ہوں یہ آپ اگر آپ نے ایک بنانا ہے تو پھر اس کی کوانٹی آپ خواف کر لیں یہ میں اتنے دو سائز کے بنا رہی ہوں میں نے اس لیے وہ زیادہ بنایا ہے آپ نے اگر ایک بنانا ہے تو پھر آپ کم کر سکتے ہیں آپ ڈیکوریٹ آپ اپنی مرضی سے کریں یہ جو مینگو پیوری ہے یہ اوپر تھوڑی تھوڑی اس طرح ڈال کے اس سے وہ آپ اس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں توٹ پیک لیں تو اس سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ مینگو کے جو کیوبز کٹے ہیں وہ بھی اس سے بھی کر سکتے ہیں یہ جب آپ نے ڈالنے اسی وقت کرنے تھنڈا کرنے کے بعد نہیں کرنے جب آپ ڈالنے اسی وقت یہ میں نے دوسرے کو بھی اسی طرح کر لیا ہے یہ اگر آپ نے ایک بنانا ہے تو پھر کوانٹی آپ کام کر لیں جتنا آپ نے بنانا ہے اس حساب سے یہ میں نے صرف آپ کو آسان طریقے سے بتایا کہ آپ اس طریقے سے بھی بنا کے یہ مینگو ٹرائی فل انجوائے کر سکتے ہیں آپ انہیں اچھی طرح تھنڈا کر کے پھر صرف کرنا ہے میں آگے آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں یہ کس طرح یہ نکلے گا یہ دونوں میں نے تیار کر لیا ہے آپ انہیں تھنڈا کر رہی ہوں یہ اگر آپ کیک خود بنا کے اس طرح ڈال لیں گے یہ کیک بھی آسانی سے بن جاتا ہے ونیلا کیک یہ میں نے بہت سے کیک کی بھی ریسپیز دی ہوئی ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دوے دوں گی یہ جتنا میں نے کیک بنایا اس کے دو اس طرح بان گئے ہیں تھینکس فر واشنگ ہوکے اللہ حافظ